بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to all viewers امید ہے آپ سب ہیڈیت سے ہوں گے welcome to another vlog آپ کو ایک اور vlog میں ہشابدید کہتے ہیں I am extremely extremely thankful to all of you الحمدللہ ہمارے 1000 subscribers اس چینل پہ complete ہو چکے ہیں اب ہمیں just watch time کا criteria required ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سب کی سپورٹ سے جلد ہی complete ہو جائے گا سو آئیے آج کا vlog start کرتے ہیں بیسی کے لئے آج کا vlog ہے جو اس میں میں آپ کو بکرا منڈی لیے چل دا ہوں کیونکہ مجھے ایک روانی کے لئے بکرا حرید نہیں ہے تو میں نے کہا چلیں آج بھی ایک چھوٹا سا vlog بنا لیا جائے ابھی میں راستے میں رکھا ہوں یہاں نہر کے پاس تو میں نے کہا چلیں آپ کو یہاں نہر کا تھوڑا سا جو view ہے وہ دکھاتے ہیں موسیقی 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 میں اس پر پہنچا ہوں کوٹلی لوارا مگربی میں ماشرکی مگربی 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 تو یہ مارے افضال بھائی ہے اور مارے برے پیانے دوست ہیں آپ کو سمال دیکھتے ہیں چیزی تو اگر آپ کو کوئی بھی پرچون کی چیز نموسیقی قیل کر پہنچا ہے آپ کو نظر رہی ہے یہ ہے ہے میں نے صرف موسیقی موسیقی سپنا کہ جیزے ہیں دل بھائی کیا کیا کرنے لگیں آپ یہ بسکٹ بھی آ ہیں تو د�ہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی چیز چاہیے ہو کیش میں یامدار کی شکل میں تو آپ مہنگے دموں جہاں بے دلیو لاسکتے ہیں چیز سستے ساں تو آل آم بات کلام پاکستان جو ڈلیوری ہے وہ آپ کے شہر کے حصاب سے اس کے چارجز ہوگی اگر آپ کریب سے ہیں تو آپ کو فری بھی دینگری آئیت رکھی ہوئی ہے تو نو چارجز ہے اس کے نو چارجز دلیوری چارجز نو چارجز جان ساکا ہمارے بائک جا سکتے ہیں یا لوڈر جا سکتے ہیں لوڈر بھی ہم نے رکھا ہوا ہے بائک بھی رکھی ہوئی ہے یہ کوئی کمرشل یا آپ کہہ لیں پیڈ پرموشن نہیں ہے یہ فری پرموشن ہے کافی دیر سے میں اپنے دوست کے پاس ہی تھا اور گھرمی کافی زیادہ تھی اس وجہ سے میں اس کے پاس ہی رکھ گیا ہوا جا تو اس لیے ابھی جونس ہے نا وہ میں اس کے پاس ہی آیا ہوں تاکہ میں ای ڈی ایم سے پیسے جونسے ہیں وہ لے لوں موسیقی 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 ساجی ٹھیک نہیں ہاں بکرا ملایا پرا ریٹ بود ہاں اداس رہا ہے ریٹو نو کیا اپچہ تر کہہ رہے ہیں تھاسی بانگا ہے اپچہ تر کلاب ہوئی پراسی اپچہ تر ٹھیک پرا نہیں مان رہا نہیں نہیں اوہ نو تلوڑ اینی ٹھیک اپنے تھوڑا مسئلہ اپنے تھوڑا موسیقی 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 بائی اسمان جو ہے وہ میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور انہیں میں نے ساتھ میں لے لیا اور ان کا ایک واقف کار تھا جس کا نام کیسر تھا تو کیسر کو بکروں کے بارے میں کافی معلومات تھی تو کیسر بھائی جو ان سے ہیں وہ بکروں کو دیکھتے اور ان کے اضاء کو دیکھتے کہ آیا کہ یہ ٹھیک ہیں قربانی کے لائک ہیں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بکروں میں کچھ ایسے اضاء ہوتے ہیں جو کہ قربانی کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے تو انہیں بکروں کے بارے میں کافی معلومات تھی اور انہوں نے کافی ہماری ہیلپ آؤٹ کی وہاں پہ اور ہونا بھی یہی چاہیے ہمیں قربانی کے لیے جب بھی جانور ہری دیں تو بری احتیاط سے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ ہریدنا چاہیے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جو اپنی پسندیدہ چیز ہے وہ قربان کرنی چاہیے تو کافی بارگیننگ کرتے رہے کرتے رہے تو پھر اس کے بعد آہرکار شام گے تک ہم جو ان سے ہے وہ بارگیننگ کے بعد بکرہ لینے میں کامیاب ہوئے موسٹ ایک گھنٹے کی سٹرگل کے بعد ہم نے بکرہ پرچیز کر لیا اور اب ہم اسے رکشے کی ودد سے گھر لے کر جا رہے ہیں نہیں جی ہمارا بکرہ ماشاءاللہ گھر پہنچ گیا ہے اگر یہ اس پر دیکھر آپ دائرک ہو رہے آئی ہیں آئی نہیں آئی جی میں نے پہلے لیاندھ آئی ماشاءاللہ گھر آئی جو ہوتا ہے کے پیچے سکتے ہیں جی ہمیں اس کے ساتھ ہی مشاہد علی زفر کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی ہے نیکس کسی ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی